دیکھئے ایک چیپٹر ہے پرافٹ ان لاس کا ایکچولی کلاس یہ کام دے گا بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے اس کو جانتے ہیں بہت سارے فرمولا کو رٹھتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں لیکن بائی دوئے جو آپ فرمولا بھول گئے بیچ میں ہی آپ کا فرمولا یاد نہیں رہا وہ اسی سطح میں آپ اس کو کیسے بنائیں گے دوسری چیز ہے گارجینس جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جو کبھی کوئی دکت ہو تو میرے خیال سی یہ ویڈیو دیکھ کے پڑھا سکتے ہیں question یہاں پہ دیکھیں profit and loss کا ہے جیسے یہاں پہ question 1 ہے دیکھیں find the selling price when آپ کو selling price نکالنے کے لیے بولا جا رہا ہے when CP is rupees 500 loss is 6% second ہے CP is rupees 500 profit is 6% C میں CP 620 loss 8% D میں CP rupees 620 profit 8% یہ دو مطلب دونوں اس طرح سے ایک میں loss ہے ایک میں profit ہے ایک میں loss ہے ایک میں profit ہے CP کچھ بھی رہ سکتا ہے profit loss کچھ بھی رہ سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے کہ ایک formula ہم لوگ use کرتے ہیں generally SP equal to ہوتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں جدی profit ہوتا ہے تو 100 plus profit percent by 100 into CP یہ ہوتا تھا اور SP equal to یہ ہو جاتا ہے یہاں پہ 100 by 100 minus loss percent into CP یہ دو formula ہم لوگ use کرتے ہیں اور بناتے ہیں لیکن جدی آپ کو یہ formula نہیں یاد ہے آپ بھول گئے ایسی استطیق میں آپ کیسے بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے صحیح اپائے ہوتا ہے جو unitary method ہے اس کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں اس میں کیا ہے کہ یہ جس سے جو بھی پرسنٹ ہے یہ پرسنٹ مطلب ہنڈریڈ روپیز میں یہ بتاتا ہے کہنے کا مطلب دیکھیں جدی اس میں CP جدی اس کا ہنڈریڈ روپیز ہوتا تو 6 روپیہ لاؤس ہوتا تو CP جدی ہنڈریڈ ہوتا اور 6 روپیہ جدی لاؤس ہوتا تو وہ کتنا بیچتا 94 میں بیچتا یہ 94 اس کا selling price ہوتا اس میں آدھارت اسی فرمولے پہ اسی مطلب اسی طریقے سے ہم لگ یونیٹری میتھرڈ کی بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں جسے فرس ہم نے کیا رکھا جب CP 100 ہوتا SP is 94 therefore ہم لکھیں گے when CP is 1 then SP کتنا ہوگا unit method 94 by 100 یہ پر CP question میں کتنا دیا ہو 500 therefore looking about CP is 500 then 94 by 100 into 500 94 کے ہم نے پہلے بتا دیا that is 94 by 100 into 500 470 یعنی اس استثیتی میں جب اس کو loss تھا تو کیا ہو جائے گا اس سیلنگ پرائز 470 آ profit میں بات کریں تب اس میں کیا آتا ہے اس میں same ہے when CP is 100 the selling price is 106 ہو جاتا جو profit ہے second question جو ہم لوگ دیکھ 500 جب 500 ہے تب کیا ہوگا 106 by 100 when the CP is 500 the selling price 106 by 100 into 500 यह आप का आजाएगा 530 इस तरह सिस तरह का question को solve करेंग कोई परसानी नही होगी बाकि दो questions हमने C और दिए है kindly